یہ تھے مارج کہنے راگ سورٹ بانی پگت ربداس جی کی پگت دا لفظی ارثہ پا جاننے پجن کرنوالا انجھ گرم کو گرو گرن سیوچ میں ادنوی کیا چودہ پگتان دا نا پگتلا ہے باب فرید دے نامنا شیخ ہے پر پگت دی سب تو پہلا پرگا پرباشا باب فرید نے نردارت کی تھی ہے پگت کی نو کہنے دے ہیں دیکھو شبد کہے حالان پگت شبد پورو بچ ورتے آ جاندہ ہے جی اسلام چا دیکھو ولی گوش درویش پیر یہ لفظ ورتے جاندے ہیں پر پگت بابا فرید صاحب جی نے اپنی رسنا تو جدو پگتی پرباشا دیتی وہ نہ کہہ جدے وچ اتن گون روخانی آگئے روخانیہ تو بینہ گونہ آئے نہیں سکتے روخانیہ تو بینہ کسی دی ریس کر کے جیڑا گونہ سی سمجھنے ہومیچ وہ ایک دن لوکاں سامنے پرگٹ ہو جاندہ ہے ملو کسی نو بیک کے کوئی نام جا پڑا نیتر باندھ کر کے بیٹھا ہے میں ریسنا بے جان تے اندر جتے مرجی پہ جا جا او دا اندر تے ٹکے ہے او دے نیتر تھا ہاں باندھنے تے میں ریس کر کے بیٹھا کے نا کو سامنہ بے لانا اس سے طرح جڑا پگت ہے او دے بارے تین شبد کے مات خوندی ہوئے ایانا پہلا پگت دا لچنک ہے او دے کلمات خے اکل خے پر پیارے ہو کدی اپنے اندر دی روحانی اکل دا او دعویٰ نیگار دا مت خوندی ہوئے ایانا تان خوندے ہوئے نیتانا طاقت بڑی اینی طاقت کہ پگت نام دے جیدی خد بیٹی ہونا دے بولنے کہ اندھنے پرماتمہ کندہ تو ایک باری بولتا سہی میں ساری ترتی چوکے ٹیڈی کر دیا کہیں تا ترنا اکوڈی کروں کہیں تا لے کر اوپر تروں کہیں تا موئی گو دیوں جیوائے تان خے پر نیتانا بڑن کے رنگ دے مت خوندی ہوئے ایانا تان خوندے ہوئے نیتانا مہارا جی کہنے ان خوندہ آپ بنائے ان خوندہ در تے جیدی کوئی خوند نہیں یہ دا مطلب تھوڑے تو تھوڑا او بھی بڑن کے خوندہ خے ان خوندہ آپ بڑھائے کوئی ایسا پگت صدائے کوئی خوندہ جڑا ایک ہو جی پگتی کرنوارا پگت ہوندہ خے ان جی ساتھ گرہ نے میں پھر عرض کران پگت لفظ مارا نہیں جے کیونکہ ساڑی اج بڑی بڑی سمسیا ہے اسی راج نیتی دے طورتے پگت شبد دی تھا ہور شبد برتن لگ پھیں میں آپوں پھر بنتی کران گا کہ پگت شبد بڑا اچھ ہے گر نانک صاحب لئی گرو ارجن دیو نے پگت لفظ برتے جان نانک پگت دار طول برام سامسھر پگت کے ہے آپ حران ہوگے گرو ارجن دیو لی بھی پگت شبد بانی چھے حضور دا ایک بچن پڑھنے ایسا حضور نے کیا گر ارجن کھر گر رام داس پگت اتر آئے ہو گرو ارجن دیو نے اپنے بیٹے خارگو بندلی بھی شبد پگت برتے ہیں جمعیہ پود پگت گو بند کھا اس کر کے جرا پگت شبد خیے اے بڑا اچھا بڑا سچھا اے پاجتہ تو تو بڑیاں خیے انجھ سدھے ارت گرم کر دینے پگت دا پبے دا ارتھے پہے پاونی پگتی تے گگے دا ارتھے جڑا پگتی وچو گھیان پیدا ہوئے ہیں پڑ کے نہیں تے تتے دا ارتھے جڑا جہندے جی ہر واشنانو تیاغ بیٹھا ہے پگت راب سورٹ بانی پگت ربداس جی کی کڑا پیارا شبد ورتے جی کی ویکھو اوش وقت شبد ورتے جدو ورن وانڈ دے ادھار دے ساچے وی شودرنو منجیت نیجی کو بیٹھن دیندہ ادھے پانڈیا نل اپنے پانڈیا نل پانڈینی سا رکھن دیندہ خوب اکھرے سا مہارج کے نئے لوگ کو اے پرمیشور دی پگتی والے سنمانت نے بانی پگت ربداس جی کی ایک اوہم کار پار برم پرمیشور ایک ہے ایک راس ہے اوش جیسا ہور کوئی نی سات گر پرساد او سات گرودی کرپا نال ملدہ ہے اگیون پگت ربداس صاحب جی اے سارے شبد چے تیان دے آجے کہ ایک تاں ادھار نا نو بڑی بری کی نا سمجھنا پہنے دو جا سارے شبد دا نچوڑ اے وے پرماتما ایک ہے ایک ہو کے سرب ویاپک انیکتہ بچ ہے انیکتہ دے روپ رنگ دیکھ کے ایک تاں نا پول جائے اے نہ سمجھو بھی رابی نہیں ہونے تھے سات گرود بچن کردنے جب ہم ہوتے جنہی دیر تک ساڈیچ میں ہے ہم شبد بہو بچن بچ بھی ہے ہم شبد ایک بچن بھی ہے حضور کن نے جب ہم ہوتے جدو ساڈے ویچ میں ہے ہم میں ہے ایک ہے ایگو ہے تب تُو نہ ہی تب در تھے تدوں تُو لفظ کرانگے پرماتمہ نوشمبود نا ہی در تھے نہیں جنہی دیر تک ساڈے اندر میں ہے انہی دیر تک تُو ہے ہی نہیں ہون جی عوستہ آگے اب تُو ہی اتھے پاٹ نا تُو تے ٹپی لگی ہے نا تُو ہی تے ٹپی لگی ہے ادھا پاٹ ٹپی تو رہتی کریے میرا اندر کے اندر ہے جب ہم ہوتے تب تُو نہ ہی اب تُو ہی ہون تُو ہے میں نہ ہی ہون میرے اندر میں قومے رہی نہیں تے اے بھی سچ جتھے میں ہوگی او تے تُو نہیں ٹکنا جتھے تُو آجے گی او تے میں نو تھا ہنی ملنی صدیگل جی کدھی آج تک ہنیرا تے چانن مل دے دیکھے کدھی دیکھو کدھی ہنیرا مل دا چانن نو جس دن دی سریشتی رچیے پیارے ہو سچ اے بھی کہ چانن تے ہنیرا او دندے ملی نہیں کسے نے ایک بھی بڑی سونی ایک کٹنا چھوٹی جی ہے تاں کہانی روب سے انہیں کیا خانیرے نے راب بگے جا کے کہا دیکھو اے سورج میں نو ٹکن ہی نہیں دیندہ جتھے انہوں تھو میں نو پہ جا دیندہ دیکھنے راب نے سورج نو پچھے آ چانن نو پچھے آ چانن کہن دے میرے سامنے میرے مو تے گالکر آو کھا نو لے آکے راب نے کیا مو تے جا کے دا اے ہی تاں کم جو رہی ہے میں او دے سامنے جا ہی نہیں ساکتا کدی سورج تے چانن تے ہنیرہ کٹھا بیکھے پھر میری بنتی آپا کہے دیں جے ایک پاس چانن ایک پاس اس طرح نہیں جتھے چانن کہے چانن بھی چھنیرہ نہیں ملے گا اسے طرح پیاریو جمیں چانن تے خنیرہ آپس چھ نہیں کٹھے رہ سکتے اسے طرح میں تے تو دونوں کٹھے رہ سکتے جا میں رہے گی جہاں تو رہے گا ہمیں نامیں نال ورود شبد ورتے ہوتے کہنے خومے دا نام نال بڑا ورود جے بڑی ہوتے بار خلافے دوے نہ بس آئیں ایک ٹھائیں دونوں ایک تھانتے نہیں رہ سکتے گروہ جی کہنے جنہی دیر تک میں خیئے انہی دیر تک تو نہیں جس دن میں مر گی او دن تو ہی تو ہے انہوں ایوں کہلو حضور دا ایک بچن خیئے کبیر تُو تُو کرتا تُو ہوا میں مر گئی تُو تُو کرتا تُو ہوا مجھ میں رہا نہ ہوں جب آپا پر کا میٹ گیا جب دیکھا جہے دیکھا جب دیکھا تو دوں حضور کے نجدو آپا swiftly ہی ختم ہو گیا میں مر گئی جات دیکھوں تات توں جدر میں چاہتی مارنا ماں میں جدر ویکنہ جب آپا پر کا میٹ گیا جات دیکھوں تات توں تم اس ہار پاس سے بس میں ہی ہے جیڑی تو تک جاننی جن دی گرم خو ساتھ چیوے پامیسی مارے دے درشن کارنے ہیں نا جی اکھان کارنے ہیں ساڑیاں اکھان دے پردے سد دس دہ پہ پر خومیدہ پردہ کئی کئی سال درشن نہیں گھوم دیندہ او ادریشت کہے گرو جی کہنے جدو میں مار گئی صرف تو رہ گیا ایک چھوٹی جی ادھارن ہے منصور الحلاز جنہوں سولی چاڑیا گیا ان الحاق جنے کیا اے دے مرشدہ نام سی جنید اے منصور جنید دے کول چلا گیا او مسجد بچ رہن دا سی مسجید بچ گل گن جت ہوئی ملے آپانو لینا چاہی دا اوز مسجد بچ رہن دا تے منصور نے جا کے مسجد دا مسید دا دروازہ کھڑکایا اندرو آواز آئی جی کون تے کندہ منصور میں جی منصور الحلاز کہنے کمی آئے ہیں کندہ میں یہ تھے رہنا چاہنا کہنے لگے یہ تھے دو جنیا جو گی چھانی یہ تھے ایک جد ایک جو گی تھا ہے مسید بڑی بڑی سی کہنے لگے یہ تھے دو جنیا نہیں رہن دے تھے ایک کی رہ سکتا ہے باہر بہ جا منصور اتھے بیٹھ گیا لوگ کا نماز پڑھنا انہیں سارے جانا اے بہ گیا ہوتھی اتھے لوگ کہاں دی جتیاں چار لگ پیا جتیاں گنہ لگ پیا کئی مکینے لنگ ہے منصور نو پولی گیا کہ میں کون کھاں کئی مکینے آباد زنید باہر نکلیا انہیں آواز دیتی ہو یہ منصور توں ہے یہ تھے منصور ایک آیا سی توں ہے الحاظ وہ کہنے دا آیا سی پر مر گیا ہے منصور کہنے دا آیا ہے آیا سی پر مر گیا تھے کوئی منصور نہیں جنید کہنے دا ہے میں نے بھی پتا سی میں تاں ہی اندرو نواز ماری میں بھی بوا کھوڑ کے تنو سدنا ہے میں نے پتا ہے تم مر چکا ہے میرے کہنے تو مراد جنی دیر تک میں کہے تو کتے ہونے حضور نے کیا پھر اگل غور یاد رکھو دنیا دے لوگو کہ ایس پسارے نو رابط و واق کر کے نا جانو راب وکر ہے پسارا وکر ہے ہون اگے ادارن دندنے انل آگام جیسے لہر میں اودد اصل چی شبد ہے انل تے انل دا ارت ہوندہ خوا وائیو اگام دا ارت کرانگے بہت زیادہ انجے ویسے اگام دا ارت جدے تک پہنچ لیں انل اگام دا ارت ہو بے گا کہ اینی تیز خوا اٹھے اینہ توفان تیز چلے خوا دا تے اس توفان نال سمندر دے پانی بچو لہرہ پیدا ہو جائیں گلم کو سونے ہو او لہر آپ جی دیکھ دیو نیڑے سمندر ہے کئی بری او لہرہ پنجا پنجا پھوٹ سو سو پھوٹ تک اوپر جا دیا پانی تھلے اچھیا اٹھ دیا پر گرو جی کہن دیا پاگت جی کہن دیا جمیں توفان کر کے خوا کر کے سمندر بچو لہرہ اٹھ دیا یعنی انل آگام جیسے لہر میں اودد ایتھ لفظ جائے میں ممہ ایڈینو سیاری میں ایتھ لفظ جی ارتھ کر رہا ہے مئی جیتھے میں لفظ شبد دے پچھے آ جائے او بہت بہت تاعت دے ارتھ راکھ دا ہے جمیں کرونا میں ہون ایتھ لہر میں دا ارتھ ہو جائے گا بہت ساریاں لہرہ بہت نہیں ہے تھی لکھا ہے میں شبد لے کر دیتا ہے دا مطلب بہت زیادہ انل آگام جیسے لہر میں اودد جمیں سمندر دے وچوں انیکہ لہرہ اٹھ دیا نے پر پیارے ہو جال کیول جال ماہی مت سمجھو بھی لہر اینی اچھی اٹھی ہے تے اس لہر اس لہر دا تے سمندر دا پانی وکرا گئے مہارج کہن دے نہیں جمیں سمندر دے وچوں انیکہ لہرہ اٹھ دیا نے اسے طرح اس ایک وچوں انیکہ سریشتیاں پیدا ہوئی یا نے پر انیکہ لہرہ وچوں پانی تا ہی کوئی ہے نا لہرہ انیکہ نے کوئی چھوٹی کوئی وڈی پر انیکہ لہرہ وچوں پانی ایک ہے سمندر وچوی لہر وچوی اسے طرح اس ایکو امکار نے انیکہ وچوں رچنا کیتی اس انیکہ وچوں ایک تا دھوہ سامنے اس وچوں راب بھاسدہ انہوں تھم جنلی جی ایک گروہ گوبین سنگھ جی دا بچن ہے اکال اس تد دے وچ ساتھ گروہ دا قبیتک ہے اس وچ تینو دا ارنا دتیانے میں کیوری ارزکارنا ہوں نا کہ پامے لہر سمندر تو اٹھ کے وکری دیسے پر یاد رکھے پانی شبد سمندر تے لہر نو ایک کے وچ جوڑ کے رکھے گا سمندر دا پانی تے لہر دا پانی پانی تے دونہ پانی تے کھل ہوتا ہے گروہ گوبین سنگھ کہنے تجھے آگ بالو چل لے چھے لکڑاں دی گویاں دی کوڑیاں دی آپ جی دیکھ دیو نکیاں نکیاں چنگاڑیاں چنگاں اسمان والو اٹھ دیا کوئی نکی کوئی چھوٹی کوئی وڈی ایک دو اونا دا جنا اکاری چنگاڑیاں دا اکاری کو جا تھوڑا جی وڈی تو وڈی چھوٹی تو چھوٹی پر گروہ جی کہنے دیا آگ تھلے بال دیئے تے چنگاڑیاں چل لے چو نکل کے اسمان چوڑ گیاں دس دس وی وی فوٹ تک پتا جاندہ پر وہ چنگاڑی جاندیئے پاہمیں اونا دے وچ فاصلہ ہے وی فوٹ دا پر اس گل نو پولی ہونا چنگ چنگاڑی تے آگ دونوں ایک نے اونا دے اصلی نو واق نہیں کیتا جاسکتا وہاں لگ دی واق آگ تھلے چنگاڑیاں اتے واق لگے گی بھی کنی اچھی اٹھ رہی پر نہیں اوہ وکھرے وہاں ہون دے باب یودوی ایک تب بچنے دوسری بنتی زور دی خوا چلے جہاں نیری آئے جی کنیاں زیادہ نکے نکے مٹی دے زرے کنے زیادہ اسمان بچ اٹھ دے نہیں پاہ میں اوہ کئی مکینے اسمان بچ اٹھ دے رہن پر جیڑا مٹی دا ٹیر تھا لے اوہ دے ورگی اوہ مٹی دے کاننے اے نہیں کہ اچھے اٹھ گئے تے اونا دا صبح ہاں بدل گیا اوہ ہی مٹی رہن گے جی زمین تو اٹھی ہے تیسری بنتی آہ لہر والی کہ جنیاں مرجی لہرہ اٹھ جان اوہ سمندر دا پانی جاں پانی ہی کہان گیاں اس ترتی بچ پامے جاڑک ہے پامے چیتنک ہے یاد رکھے ہو ہر چیز راب تو بڑی ایک دن راب بچ ہی سما جانا ہے پر بڑی کوئی بھی تو وقت نہیں گروہ گوبن سنگھ دا بچن کہے حضور نے فرمایا جیسے ایک آگ تے کنوکہ کوڈ آگ اٹھے نیارے نیارے ہوئے کہ پھر آگ میں سمایں گے جیسے ایک تورتے انیک تور پورت ہیں تور کے کنوکہ سبے تور ہی سمایں گے مارج کہنا ہے جیسے ایک نادتے ترنگ کوٹ اپجدک ہے پان کے ترنگ سبے پان ہی کہائیں گے تیسے بسب روپتے اپوٹ پوٹ اپوٹ دجا نہیں کرنا جڑا پٹھک دیاں روما پوٹ اپوٹ اپوٹ دار تھے اپور وہ تات جڑے سمرات نے کچھ کرن دے تے پودھر تے جڑے حرکت بچنے انہوں تات کرنے جو پانچ پوٹک شریر کہنے یہ دا مطلب پاویں جاڑ ہووے پاویں چیتن ہووے ہر چیز رابطوں بنی ہے انہوں باق نہیں کر سکتے تیسے بسو روپ تے اپوٹ پوٹ پرگٹ ہوئے تا ہی تے اپوٹ سب ہے تا ہی میں سمایں گے یہ تے گرو جی کے اندے نے پھر ایک کی بان گیا تیری رچنے جویں پانی دیاں لے رہا تے سمندر کہنے اصل چھ پرم پہ گیا بندے نو مادوے ہے پربو پرمیشور جی کیا کہی ہے اسے کی بولیے پرم ایسا پرم شبد کے پر ارث پرمی کرنے کہ پرم ایسا ہے پلے کھا پہ گیا ہے جیسا مانی ہے ہوئے نا تیسا جو کچھ اسی منی بیٹھے ہیں اسی کچھ منے ہیں آہ ہندو آہ سیکھ آہ مسلمانے اسائی آہ ترتی آہ پیڈے آہوا گرو سیب کہنے ہیں اسی واکھ واکھ کر کے پرباشان ردارت کرنے ہیں پر چوٹے جو کچھ اسی ماننے ہیں اوہ اصل چنی ہے کچھ غور کہانی اگے پھر ان گال نو کھولنے گے مادوے کیا کہی ہے ایسا جیسا مانی ہے ہوئے نا تیسا رہاؤ کمیں جی جیسا مانی ہے ہوئے نا تیسا پھر اگے دو ادارنا دن دن نرپت ایک سنگاسن سویا نرپت دو شبد نردار تھے منوک پت دار تھے پتی راجہ ایک لفظ ہندہ نرند ایدہ ارث بھی راجہ کا نراندہ نرپت ایک سنگاسن سویا ایک بادشاہ جڑے او سنگاسن تے ستا اتے شطر خے چور خے سون گیا سپنے پیا پی کھا رہی پر اونو سنگاسن تے نیند آگی تے سپنے چو پی کھا ہی بن گیا ہونو یاد رکھے ہو اصلیت وچو راجہ ہے سپنے پی چھ مانگتا بن گیا ہونو اونو سپنا دوکھ دے رہے ہیں کیوں کہ او دچ مانگتا بن کیوں مانگ رہے ہیں او اصلیت تو جانوں نہیں کہ میں راجہ ہاں سنیو جیسا مانیاں ہوئے نا تیسا اون نے مان لیا سپنے چھا اپنے اپنے اپنوں میں مانگتا ہاں پکھاری ہاں فقیر ہاں پرماراج کرنے اچھت راج اچھت دا ارط کا کھندیاں سندیاں کوڑھ ہے راج دا ارط ہے اے تھے راج پاگ کیونکہ اگے تھوڑے جھے ارط ہے کہ چینج انہیں نے راج شبد دے اسے شبد چی اچھت راج راج دے کھندیاں ہویاں بچھلت دکھ پایا سپنے نے انہوں بچھوڑ دیتا نا نیند نے بچھوڑ دیتا سونے تے سنگاسن تے ستا پکھاری بان گیا سپنے چھ نیند نے بچھوڑ دیتا راج دے کھندیاں سندیاں بھی اوہ سپنے بچھوڑ دکھ پا رہے ہیں سو گت پہی ہماری ویگرو جی اوہ ساڑھی خالت ساڑھی جیوان دی خی گت خیدہ پاورت کی ہے تا آتم شہجادہ آتمک منڈلان دے آتمک دیشدہ راجہ خی پر ایس اندر دی سیجتے سگاسن تے بھی خی پر اوہ دیہ تے مایہ دی نیند بھی سپنا آگیا سپنے نے کیا تُو شریر خین سپنے نے کیا تیری گوتے بھی سپنے نے کیا آترا پروار خین انہوں اوہ گل پو لگی بھی میں پرماتما دی انسہاں ہے راجہ جو میں راجہ سپنے بچھوڑی بان گاندہ ہے اوہ دی نیند مایہ دی نیند اگیانتہ دی نیند اے کو جی آئی انہوں پولی گیا میں کون ہاں بس اوہ سپنے انہوں لے کے تے آ سپنا ٹوٹنو والا ہے بغد جی کے نے اے سا دی خالت گئے کہ سب کو جو کون دے بابیود پرم پہ گیا اگی فر اوہ نے ایک ہو رو دارن دیتی یہ سمجھان دے لئی کہ بندے نو سمجھ پہ جائے اگی ہے راج پویانگ اوہ تیسی اچت راج یہ تے آگیا راج پویانگ اوچارنے کے پر ارت دونا جو بھرک ہے اوہ تے اچت راج راج دے کھن دیاں یہ تے راج دا لب جی ارت رزو رزو دا ارت رسی یہ تے راج دا ارت رسی بھن گیا میں تاہیں کہ اب یہ دووری شب دو نا گروہ رنسہ تے ارت بدل لگے اچھ تے راج یہ تے راج پویانگ پویانگ یہ دی نو سیاریخ ہے انجھے لفظ پویانگ جنہوں آپ پہ ساپ کہنے ہیں کہنے خیر رسی ہنیرے نے پرم پہ دیتا لگ لگا ساپ آگیا میں نو کہنے لگے بس آئی پرم پہ گیا جو میں راجے نو سپنے بچ مگتا بن کے پرم پہ گیا میں مگتا اسے طرح ہنیرے بچ رسی ساپ لگ لگ پہی کہنے لگے اے ہن سمجھ پہ گی راج پویانگ پرسانگ جیسے ہیں آپ کچھ مرم جنایا گرم کو دیکھو پہلا دسیا پرم کہیں راج باگڑا ہن آج رہا راج پویانگ پرسانگ اے دی وچ کہہ رہنے میں سمجھ پہ گئی یہ او دیچ نہیں کیا اس پھر دوبارہ میری گال سنیوں نرپت ایک سنگ آسن سویا سپنے پہیا پہ کھاری اچھت راج بچر دکھ پایا سو گات پہی ہماری او دیچ او عوستہ دسی ہے جدہ وچ سمجھ کوئی نہیں بے سمجھی دسیا گیا اگیانتہ دسیا ہن سمجھ پہ گی پھر سنو راج پویانگ پرسانگ جیسے ہیں جمیں رسی تے ساپدہ پرسانگ ہے کہنے لگے اے ہی سانو پرمسی ہن جدو چاندن ہو گیا نا ہن اب کچھ مرم جنایا ہن پتہ لگ گیا بھی یہ ساپنے رسی ہوئی جے ہن سمجھ پہ گی اگلی گل کمیں سمجھ پہی انک کٹک جیسے پول پرے کٹک دا لفظی ارتھے کڑا سونے دا کڑا انک دا ارتھے انیکا ہن مان لو ایک سونے دی دلی نو کٹ کے ٹال کے او دے وچو تشی خزاراں تران دے واکھ واکھ گینے بنا لو تے بندہ اس پلے کچ رہے کڑا کسے غور چیز دے چوڑیاں کسے غور چیز دیاں نے چینی جنزیر کسے غور چیز دیئے مندری کسے غور چیز دیئے چھاپاں چلے کسے غور دے پغتر عبدہ صاحب کے آئی پولے کھائے پر اے جے سمجھ پہ جائے بھی اے اکار وکھرے نے ناگ وکھرے وکھرے جڑےیا پر خیطہ سارا سونے ہی نا جس طرح ایک سونے چو انیکاں کڑے نکل دیا اسی انہوں نے وکھ وکھ نہیں کرانگی سونے ہی نے کہنے لگے اسی پول گیساں اے وکھ وکھ کہنا آ چیز آ چیز سچی ایک شبد ادویت دی ویاں کیا کردہ ہے پر جنہ انہوں سمجھ پہ گی او پھر کہندے پہا انک کٹک جیسے پول پر اے پول گیساں پر کہندے اب کہتے کہن نہایا ہون تو اے نہیں میر کیتی ہے سمجھ پہ گی سب گوبند کھے سب گوبند کھے گوبند بھی نہیں کوئی سوٹ ایک مان سات سانس جیسے اے سمجھ آن لی پگت نام دیو جی اے رو داس جی کہہ رہے ہیں سب گوبند کھے پگت نام دیو کہہ رہے ہیں اے دیویا کیا لی پر مان دیتا ہے کہ ہر پاس یہ گوبند ہے سوٹ ایک سوٹر تاگہ اے کہا ہے مان سات سانس جیسے سات دا ارتے سوو تھے سانس دا ارتے ہزاراں کہنے لگے ایک تاگے بچ پاہ میں سینکڑے ہزاراں موتی برو دیو موتی ہزاراں نے پر تاگہ تھا ایک کوئی بچوں نکل دا ہے برہمنڈ تھا کروڑانے پر چیتن ستیا تھا ایک کوئی نکل دی پی گئے نام پھر بنتی خور کراں پائیس ایب نے گیا گرداس نے کہنے لگے کدھی گاما چھے جاؤ ساریاں گاما دا رنگی کو تھوڑا ہوں دا سی جی کوئی چٹے رنگ دی کوئی کالے رنگ دی کوئی خاکی رنگ دی کوئی ڈاب خڑبی جی کہنے لگے ہاں جڑی کالی گاں آئیں ڈاب خڑبی ہے خاکی رنگ دی لار رنگ دی کہنے لگے نا دی چمڑی ویک کے کتے بالٹیاں نا واقع کر لیا جی اے دا دو دا چٹے اے دا کارا نکلنے کہنے لگے چمڑی دے رنگ وکھرے نے دو دا سب دا چٹے نکلنے گاما دا اسے طرح یاد رکھو باہر دیاں شکلان تے رنگ وکھرے وکھرے نے چیتنا ساریاں بچ ایک کوئی ہی کام کر دی گائی رنگ برنگ بھو دو دا اجل ورنا گاما رنگ برنگیاں نے پر دو دا تھوڑا رنگ برنگا ہے گرو شاہب کہہ رہے نے کہ خون پلی کھا نکل گیا بھی خون جنے مرجی گئے نے خونے پتہ سونا ہے ان اگے سر بے ایک ساریاں تھا ماں تے ایک ہے انیک ہے سوامی ساریاں تھا ماں تے او ایک انیک تا دے رو بچ برت دا ہے پھر ارس سنے ہو ہے ایک تے انیک تا دے رو بچ کی میں جاپ صاحب چیدہ بڑی بڑی ذکر کیتا ہے امان خیر ندھان خیر انیک ہے پھر ایک ہے انہوں تھوڑا جا سمجھنے لیں ایک ادارن دے کہ اپنا سم پورنتہ کرنے ہیں ایک بیج تر تیج پایا کوئی سے کسے رکھ دا کسے فسل دا ملو امب دی گٹک بیجی ایک ہے نا او دے بچو انکر نکلیا دوجہ روپ ہو گیا تنہ بنیا تیجہ ہو گیا شکھامہ بنیا پتے بنے بور پیا بور تو بعد امبیاں پھر کچیاں پکیاں کھٹیاں بنیاں جدن پاک گیا انہیں دنا دے وستار تو بعد پھر ایک دا ایک امب ہی گٹک باڑا نکلیا جو بیجیا ہویا سی وستار کرتا ہے پر رندہ دیکھ کے نا گرو جی کہنے سر بے ایک انیک ہے سوامی سب کٹ پوگوے میں ارز کرانگا یہ تھے پباہ تھے امکڑ دونوں لگ گیا پوگوے دی تھا پوگوے پاٹ گائی کی وچھ ٹھیک رہے گا نوزدین کیا سی جتے دو لگ گئے نے لگو بھی یہ تھے دیرگ بھی کھیں تھوڑے تھے وہ چارنسانوں جو سمجھایا گیا دیرگ نہیں کرنا لگو کرو پوگوے نہیں کرنا پوگوے سر بے ایک انیک ہے سوامی سب کٹ پوگوے پوگ دا کھیں مان دا کھیں سوئی او ساریاں کٹا بچھ آپ گئے تے اے بھی سمجھ جنو رب دا ہے تھا دیکھو جانگ لگی اندپور شاہدی آخری جانگ ہو رہی تے کئیوری ساڑے سجن اے سے پلے کھچ ترک کر بیٹھ دیا گرو تے یہ او دی موجھ ہے جنو جننے کو سمجھ دن دا ہے جو جد بھی کرا رہے ہیں تے بیچ کو یہ بیرتی رکھے گا تے آر چکے گا پائی کا نیا نہیں چوک سکتا ہونو بیرتی ایسی نہیں دیتی ایسے کر کے مارنے کیا کلا ہے جدو پانا او دو بھی توں میں تے جدو شانتی ورتانا او دو بھی توں میں نمو کلے کرتا نمو شانت روپے سکھ جنگ لڑ رہے ہیں پائی کا نیا سے میں ارج کر رہا کہ یہ دن اسلچ اے بھی گرو تے گ بہادر تو ہی نواجے ہوئے سن پائی کا نیا جی او پانی پیان دے پایا شکایت ان دیئے پائی سے مشک سمیت گرو گوبن سنگھ دے سامنے پیش کیتا جاندہ ہو نانو مارج کہیں تو دشمن نو پانی پیاننا ہے اسکھ تیری شکایت کر دیا کہ اندر ساتھ گرو دات تو ہی دیتیئے میں پیانا پانی پر میں ڈگے ہوئے دے موچ جدو پانی دیئے بوکو لا کے پانی پیاننا میں نو کوئی دشمن نی دیس دا میں نو اے دیس دا میں گرو گوبن سنگھ نو پانی پیاریا انیکتہ بچ ایک نو دیکھنا پائی سےبن لکھے تینو پیا پلاوا پانی سر میرے دیس آئیں ترک اترکنا میں نو دیس دا تو سب نی دیس آئیں ہسے تاں گل لائیا پیارا دبی خاتھ پڑائی پانی نال ملم بھی رکھی جے لوڑ پہی تے لائیں مہارہ نے کیا ہس کے گل لائیا حضور کہہ رہے نے کہ پائی نہ اندر لکھے ہیں دل اگر دانا بواد اندر کنار شی یار ہست جے تیرا دل سیانا ہے دانا در تے سیانا ہے تے بے بھوب تیرے اندر ہی ہے چشم گر بینا بواد بینا در تے ویکھن والا جے تیریاں اکھاں دیکھن والیاں ہیں چشم گر بینا بواد خر طرف دیدار است او غر تھا تے او دا ہی دیدار ہے سر بے ایک انیک ہے شوامی سب کٹ پوگو ہے سوئی ساریاں کٹانچو برد ہے کہہ رب داس ہاتھ پہنے رہے او ہاتھ تو بھی نیڑے ہیں کیونکہ ساڑھے تانویچ کیا جاندہ بھی ایک ہاتھ سب تو نیڑے ہوئے اکھاں کوئی نہیں جے نیڑے اکھاں دجھے نو دیکھ دیا اپنا آپ تے کدھی دیکھے ہی نہیں چہرے نو اکھاں شیشے تو بینا اپنا آپ دیکھ لے نہیں کیا اپنا چہرہ پر ہاتھ جتھے ہوئے ساٹھ بجے خبے سے چھے خاتھ ہوتے پہنچ دائے پاکت جی کہنے جمیں شریر ویچے انگاں ویچے خاتھ سب تو نیڑے ہوئے ایسے طرح پیاریو یاد رکھو میرا پرماتما خاتھ تو بھی نیڑے ہوئے سر بے ایک انیک ہے شوامی سب کٹ پوگو ہے سوئی کہہ رب داس ہاتھ پہ نیرے نیڑے کے سہجے ہوئے سو ہوئے ستے سدھ جو کچھ او دی رجا بچ ورتدہ ہے وہ ہی ہندہ ہے صرف انیک بینتی ہے اے شبد ادویت دی بیاکھیا کردہ ہے ایک ہے انیک کا روپ نے انیک ہو کے بھی او ایک ہے جلی گربانی جسنو سبکار کر دیئے انیا کو بینتیاں پروان کریو جی بینت پو لاہو یانے شاد سنگت آب جی بخش دینا واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح موسیقا موسیقا موسیقی